اسلام علیکم سب بخیر پاکستان کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد کیسے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں کس طرح کیا کیسی زندگی چل رہی ہے ویری ویری گوڈ منڈے مورننگ تو آل اف یو آئی ہوب کہ اگن وہی والی میری بات کہ صبح کا آغاز آپ کر چکے ہوں گے اپنی مزیدار قسم کی چائے کافی whatever you like اور اپنی منزل کی طرف روا دوا ہوں گے ایک نئے ولولے ایک جذبے ایک نئے حوصلے کے ساتھ اور یس ہمیشہ اس کی طرح میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی اندر صرف ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت ہے سکت ہے تو وہ قدم آگے کی طرف ہونا چاہیے پیچھے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور اٹھائیے چاہے ایک ہی قدم اٹھائیے but move forward in your life اور again life جو ہے نا easy or comfortable کبھی کسی کی نہیں ہوتی اس کو easy or comfortable بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ no matter how you feel you have to dress up and show up and put yourself together up again and again and again کیونکہ زندگی جہدے مسلسل کا نام ہے تو جناب آج ہمارا پروگرام جو ہے بہت ہی مزیدار قسم کے سیگمنٹ پہ ہے آج ہم جب بات کریں گے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت important topic ہے اور ان تمام خواتین سے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ابھی ابھی business start کیے ہیں اس طرح کی environment میں یا جو business کی طرف آنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لئے جناب ایک بہت important یہ program رہے گا because ہم بات کریں گے کہ جو entrepreneurial scope ہے پاکستان میں وہ کیا ہے کیسے ہونا چاہیے باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جناب کتابوں میں ہم کچھ پڑھتے ہیں جب ہم آتے ہیں practical life کی طرف تو وہ کچھ ہو جاتا ہے تو اگین جناب اس کے بارے میں بات ہوگی آپ کی phone calls بھی لوں گی وہ خواتین جنہوں نے اپنی businesses start کی ہیں یا مرد حضرات بھی اور جو وہ problems face کرے ہیں وہ ہمیں call کر کے ہمارے ساتھ discuss کر سکتے ہیں we have like some experts here today اس سے پہلے جناب چلتے ہیں تھوڑی سی ملک کی فضاء کے بارے میں ہمیشہ سے جناب وہ جو ہے نا heated رہی ہے کچھ عرصے سے ہماری جو سیاسی فضائے وہ بہت گرم گرم ہوئی ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیمران خان صاحب نے 25 کو long march کی call دے دی گئی ہے اب اگین وہ بھی دیکھے اللہ میاں بہتری کی صورت پیدا کرے کہ ہماری society میں polarization بہت ہو گئی ہے بہت زیادہ اتنی extreme level پہ society میں division آ گئی ہے اگر آپ politically دیکھیں کہ اس طرح کی division پہلے کہیں دیکھنے میں نہیں آئی بہت عرصے بعد ہم نے دیکھے کہ اتنے extreme ہمارے comments ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مزیدار قسم کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ویسے ہی ہماری society کے اندر بڑی division سی کبھی ہم صوبوں کی تفریق میں جو ہے بٹے میں ہیں کہ جی ہم بلوچی ہیں سندھی ہیں اس سے نکلتے ہیں تو جناب شیعہ سنی کی جو religious segmentation آ جاتی ہے of the society اس کے اندر ہم بٹے میں اب اتنی زیادہ یہ جو political environment heated ہو گئی ہے اور straight away مطلب because of the political differences اتنی tolerance جو ہے نہیں اب society میں رہی کہ straight away جو facebook updates ہوتے ہیں یا social media پہ please unfriend me if you don't agree with me you know i mean straight away اور آپ کن کو کہہ رہے ہو جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے احباب ہیں جو آپ کے فیملی میمبرز ہیں جو آپ کے قریبی ہیں جو آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے زندگی گزارنا ہے maybe they are of any good to you in your life but ہم ان کو کہتے ہیں کہ we want to let go of them very easily because of our differences تو ایسا کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ اتنا انتشار اتنی intolerance جو ہے society میں پائی جاتی ہے ابھی recently جی میرا اتفاق ہوا کہ میں vacations پہ گئی مالدیوز میں اور سری لنکا میں اور گائے بگائے میں اپنے آگے آنے والی پروگرامز میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی بھی جاؤں گی but اگر ہم سری لنکا کی بات کر لیں تو سری لنکا میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ political environment heated ہے ابھی پچھلے دنوں just a step away from سری لنکا سری لنکا کی بات آج میں یہاں اس لئے کر رہی ہوں کہ kind of similar situation ہے پاکستان کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی bankruptcy کی طرف جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے وہ سارے عوامل کے سری لنکا میں بھی government جو ہے ان کے prime minister جو ہیں نئے آگے ہیں president صاحب وہی پہ بیٹھے میں ہیں اور president کے خلاف بہت زیادہ protest ہو رہے ہیں اور میں نے خود وہ protest witness کیے اور وہ اتنے peaceful protest تھے اور میں آپ کو ایک مزے کی بات میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس وہ protest کی ویڈیو بھی ہے وہ تھوڑی سی دکھائی جائے عوام کے ساتھ شیئر کیجئے کہ وہاں کس طریقے سے protest ہو رہے ہیں and then we'll move forward جی اچھا اس کو جب ہم نے witness کیا جب میں ہم وہاں پہ سرے لنکا پہنچے تو تھوڑا سا ڈر خوف کا ایک element تھا کہ کیا ہوگا کیونکہ جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ چیزیں دکھائی جا رہی تھے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتی اگزیکٹلی سب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ وہاں جا کے کیا کرو گے وہاں کے تو حالات بڑے خراب ہیں مارا ہماری خون خراب ہو رہا ہے but believe me جب میں وہاں پہ پہنچی تو مجھے لنکن فرنڈز سے انہوں نے کہا just go and witness the protest کہ آپ جاؤ اور اپنا protest دیکھو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور وہاں پہ street crime zero ہیں مطلب ہمیں چونکہ یہاں پہ رات کو walk کرنے کی اس کی عادت نہیں ہوتی کیونکہ جب بھی آپ جاتے تو لٹ لٹا کے ہی پاپس آتے ہو اور ڈر ایک خوف کا سا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو میں نے ان سے specifically پوچھا کہ is it safe کہ ہم چلے جائے walk کریں انہوں نے کہا yes it's perfectly safe کہ وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اب آپ جب وہاں پہ جاتے ہو تو آپ یہ دیکھو کہ وہاں پہ ہر طرح کا بندہ تھا اس کو ایک festival انہوں نے بڑھایا تھا it was a weekend لوگ کھا رہے تھے street food بھی چل رہا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑا peaceful protest تھا different ways تھے لوگوں کے normal public آتی تھی normal public آتی تھی اور اس کے اندر جو ہے participate کرتی تھی اور ایک اور بہت اس میں اہم چیز جو میں نے دیکھی وہ تھی inter faith harmony سری لنکہ کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں buddhism ہے جو اگر 80% of the religion ہے یا 70% 75% are buddhists there اس کے بعد hindus ہیں christians ہیں اور صرف 8% ہے جو مسلم population ہے لیکن believe me what I have witness there is کہ آپ کی line کے ساتھ temples ہوتے تھے churches ہوتے تھے اور mosque ہوتی تھی ایسی unbelievable inter faith harmony ہم نے دیکھی کہ میں پریشان ہوگی ہم یہاں پہ 99% مسلم ہیں پاکستان میں اور unfortunately مسلمان مسلمان کوئی برداشت نہیں کرتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر آپ کا کافر کا کوئی بھی ہے اس کو کافر ثابت کرنے پہ تلاوہ ہے اور کفر کے فتوے دے کے اگلے کی جان لینا بھی یہاں پہ ایک عام سی بات ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں بٹ وہاں پہ ہم نے دیکھا جب یہ پروری فادرز بیٹھے وے تھے بودھس مونکس بیٹھے وے تھے اور مسلمان بھی بیٹھے وے تھے اور وہ پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے تھے ان کو ایک وہاں پہ تھا کیا ایسی وجہ ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ ریلیجوس ہارمینی ہے انٹر فیت ہارمینی ہے ٹولرنس ہے اچھا ایک وجہ سمجھ آئی وہ میں آپ بتاؤں گی بریک کے بعد ابھی وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک اپ ہمارے ساتھ رہی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی سب بخیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آم دے جنا بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ پولٹیکل انوائرمنٹ کی اور سوسائیٹی میں پھیلتی انٹولرنس کی لیکن میرے خیال سے بہت سارے اور ایشوز ہیں سیاسی گفتگو کے علاوہ بھی جن کے اوپر سے ہم فوکس ہٹائے میں ہیں اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ایسی نیشن ہم کیسے آگے بڑھیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں ملک کی ایکانومی کی تو اس ایکانومی کو ہم نے ایسی انڈویجیول ایسی رسپانسیبل سیٹیزن آف سوسائیٹی کیسے بوسٹ کرنا ہے اس کے کیا فیکٹرز ہیں ہمیں اپنا رول عمل اور کردار کیسے ادا کرنا ہے جناب اس کے اوپر آج بات ہم کرنے والے ہیں انٹرپرنورشپ کے حوالے سے کہ جو اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے کیا اس کے دائنمکس ہونے چاہیے خاص طور پر آج دین افغانستان سے وہ گئے ہیں تو ڈالر کی پرائز جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی تھی تو بہت سارے چیلنجز ہیں جن سے ایک انٹرپرنور کو نپٹنا ہوتا ہے اور انٹرپرنور کہتے ہی اس کو ہیں جو رسپ ٹیکر ہوتا ہے تو جناب آج ہمارے پاس چلتے ہیں گیسٹ کی انٹرڈکشن کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اچھی خبر یہ سناتی چلوں کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی انٹرپرنور شپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ اپنا بزنس ہے سٹارٹ اپ آپ بھی اپنے سوالات ہمارے ایکسپرٹ سے کر سکتے ہیں اور آپ انشاءاللہ ان کے جوابات بھی ملیں گے نمبر سکرین پہ دیا جا رہا ہوگا 0512 33 16 76 اس میں آپ کال کر کے لائف پروگرام میں شامل ہو جائیں چلتے ہیں جناب گیس کی انٹرڈکشن کی طرف آج ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شازیہ اختر نے جو ایک ماہر تعلیم ہے انٹرپرنیرشپ پہ ماشاءاللہ پی ایچ ٹی ڈگری ہولڈر بھی ہیں ان کے ساتھ موجود ہماری سایما سلیم ماہر تعلیم بھی ہیں اور مارکیٹنگ ایکسپرٹ بھی ہیں شازیہ اور سایما شکریہ 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 لوگوں کہتے ہیں صبح صبح کئی دفعہ یا ہی اس صبح خیر سے خوچ کرنی چیار هل لگو صبح نمو �اب نمو کو شخص ہم پاکستانی ارگنیزیشن میں فلکسی آرز ہے کہ آپ اپنے سکیجول کو کر سکتے ہیں اور آپ ملٹی تاسک بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے آج کا ٹوپک ہے انٹرپنیرشپ تو ویدن جو بھی جو بھی انٹرپنیرل اکٹیوٹی ویدن جو ریکمائید کیونکہ کچھ لوگو چاہتے ہیں کہ دو کشتیوں کے ساوار ہیں وہ نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے کارتے ہیں تو ایک این پر ویدن جو دوریم اوٹکنیرلتی ہے کہ جو بھی انٹرپنیرشپ ساتھ لے کریں جنگید که نا کا پرمیز ہیارتا ہے , کہی نا کا اینکہ ریکی کیونکہ جو بھی آپ کے ساتھ ایسا کارنا چاہی ہے یا it's a full-fledged commitment اچھا سایما what I believe in اور میرا جو experience اس میں میں نے یہ سب چیزیں try کی ہیں I am a hardcore academician اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ corporate trainings بھی کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے entrepreneurship کو try دیا ہوا ہے I started my own business what I found was جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ I left one thing and then I thought that I should give dedicated time to my entrepreneurial activity but وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی risk ہے اس چیز میں because آپ کو بتا ہے کہ you go through depression because ایک جگہ آپ ایک stable income لے رہے ہوتے when you are doing a job پہلے سیلری لے رہے ہوتے پہ سیلری دے رہے ہوتے and then you become an employer تو پھر ایمپلوئر تو جو ہے وہ سیلری دینا ہوتے ہے تو that is a constant that is a constant stress جو آپ کے اوپر ہوتا ہے اور کئی دفعہ جب آپ you are not doing well in the beginning تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ expenditure اور یہ سارا کچھ ہم کیسے maintain کریں گے تو میرے یہ advise ہے کہ ہم start میں simultaneously چیزوں کو چیزوں کو چلیں گے exactly تاکہ ہمارے پہ وہ جو ایک ہے na pressure کہ ہمیں constant income بھی آ رہے and then we are basically distributing that so that can work very fine because based on my experience I am telling you پھر یہ ہوتا ہے کہ after one year آپ exhaust ہو جاتے ہیں اور کسی بھی business کو establish کرنے کے لیے you need at least three years کہ آپ اس کو اگر sustain کریں گے تو three years کے بعد profitable venture ہوگا but وہ جو three years ہے that trauma وہ سارا کا سارا financial it's all the nerve games نا nerve just nerve game تو وہ آپ پہ اس لئے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی alternate means of income نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس alternate means of income ہو تو I think کہ آپ کو بہت ایک اچھا start مل سکتا ہے and then when it gets stabilیز تو آپ switch کر جائیں تو that option normally ہوتا ہے یہ نا کہ جب آپ جاب میں ہوتا ہے تو آپ کی ساری energy time وہ ساری job میں consume کیونکہ job میں یہ ہوتا ہے once you are in a corporate sector کہیں بھی it depends جیسے part-time jobs ہیں یا کچھ اس میں اگر flexibility of hours ہے تو then again might be manageable ہوتا ہے multi-tasking جیسے آپ نے کہا لیکن اگر وعیس corporate sector کی jobs ہوتی ہیں کہنے کو 9 to 5 ہوتی ہیں 9 to 8 ہوتی ہیں اور وہاں پہ بھی e-mails and phone calls and targets you know وہ ایک الیدہ سے vicious circle ہوتا ہے but again yes کہ it's all about time management اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں نہیں کر سکتے تو پھر آپ اکشتی میں سوار ہو جائیں فل فلج الگ کر سا سا اس میں ایک ہوں گی کہ فیمیلز ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ملٹی ٹاسکنگ کی ability دی ہوئی ہے لیکن ہم ہم میکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہم پروفیشنل بھی جو ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کوویڈ نے ہمیں یہ لرن کرایا ہے کہ ہم لگ 24 hours بھی آرز کیونکہ ہمیں آن لائن بھی کام کرنا پڑ رہا تھا لگوں کے ability 24 hours میں 20 hours ورک کر رہے ہیں تو we need to be workaholic already ہم third world country ہیں we cannot afford 8 hours a day that's my experience اور میرا اپنا perception ہے کہ ہم 8 hours کی game سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری economy ویسے ہی بہت اگر سترین میں ہے اور ہمیں contribute کرنا ہمیں 18 to 20 hours work ریٹین میں جانا پڑے سائما کی طرف موو کرتے سائما جیسے انہوں نے شازیہ نے کہا کہ اٹھ ہو خاص طور پر جب میں entrepreneurship کی بات کرتی ہوں ابھی بھی جو female entrepreneurship ہے یا start ups ان کو اس سیریوس سے نہیں دیکھا جاتا اس کو او بی او سا موٹیویٹیڈ اور پیشنیٹ انہوں نے سٹارٹ اپ ان کو عزت کی نگاہ نہیں مل سکیے اگر مرد ہے تو یا تمہاری تو یہی ہے پہلے اور باقی چیز بعد سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں what is entrepreneurship خاص طور پر خواہ خواہ تین آرہی انہوں نے یہ نام سونا ہے اس کے جو ساتھ ایک پیکج جاتا ہے نو پورا وہ 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 انہوں نے آرہی 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 کیا کہیں گے آپ what is entrepreneurship to you شکریہ سائمہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے جو آپ نے پوچھا کیا entrepreneurship ہوتا کیا ہے entrepreneurship basically آپ نے society کے جتنے problems ہیں ان کو دیکھتے وے ان کا کوئی solution جو ہے وہ دیویلپ فیمیلز جو ہیں ان کے لیے بڑی difficulty ہوتی ہے entrepreneurship میں not in entrepreneurship process ہر جگہ پہ فیمیلز جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں جس because ان کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نئی ہم society کا تھوڑا سا لو حصہ جو ہے تو ان کو یہ issues جہاں تک entrepreneurship process کی بات ہے entrepreneurship process جو ہے that is a difficult one یہ 9 to 5 کی job نہیں ہے یہ whole day process ہے because you are owning your business وہ آپ کے لیے ایک پورا ایک baby کی طرح ہوتا ہے small baby کی طرح جس کو آپ نے پورا زندگی کے لئے اپنے ساتھ لے چلنا ہوتے 9 to 5 نہیں ہے آپ office گئے اور اس کے بعد 5 بجے چھٹی ہوئی یا آپ 8 گھنٹے کام کیا اور سب کچھ آپ پورے day کے لئے اس کو ایک پہلے تو یہ کہ جب آپ اس process میں آئیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جیدے جیدے اور میرے کو جیدے جیدے جیسے جیدے 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 بھی کہ سکھتے ہیں ka ڈی چاہے رکھے ہم آپ سا بھی بزنس اور رسک بھی کرنا ہے ادھر آپ نے سیلنگ بھی خود کرنی ہے اور پھر وہ جو پریشیز آرہے ہیں وہ بھی آپ نے بیر کرنی ہے تو یہ ایک تاف جوب ہے ایک تاف بزنس ہے and the risk is also there. تو سب سے بڑی بات چاہی ہے کہ جب بھی آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو ایسے نہیں لینا کہ چلے جی میں میرا بزنس ہے اور وہ میں سٹارٹ کرلوں گا اور میرا اپنا ٹائم ہے میں جب گیا اور جب شروع کیا ہے. ہاں بالکل. you have to own your business. جب تک آپ نہیں کرتے ہیں. you can't be successful. you have to give time to your business. ایسے نہیں ہے کہ جب فائلہ ہوا بزنس ہے. خاص طور پر ان خواتین کے لیے میں یہ بہت ضروری ہے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. number screen پر دیا جا رہا ہوگا. 0512331676 وہ تمام خواتین اور حضرات جو اپنا بزنس ہے. اچھا جی ہمائے ساتھ ایک کالر موجود ہے افتخار تلہ گنگ سے. اسلام علیکم افتخار. والیکم اسلام. آپ کیا لیں؟ جی جی بلکل ٹھیک جی افتخار صاحب کیا کہنا چاہیں گے. بزنس کرتے ہیں آپ. نہیں میں ابھی پیلی مکمل کی رہے ہیں ٹین کلاسے. اوکے. تو پھر بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ. بزنس بھی کریں گے لیکن میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ یہاں پہ کچھ پیلی میں ادارے ہیں. صحیح. وہ اون میں ٹیچر ہی نہیں ہے اور کچھ اسپتال ہے سیٹی اسپتال یہاں کے ساتھ سے بڑا جو اسپتال ہے نا. اون میں سر جی کار نا یہی ہے ہمیں بہت پریشان ہیں یہاں پہ ہے. اس میں کیا نہیں ہے؟ صرڈی کل بہت دنیا ہے کبھی کہتے ہیں کہیں بہت کہتے ہیں کہ کیا ہے اوہ. اچھا چلیں جی آپ نے سوال کرنایا ہے؟ Congratulations. ٹوپک تو ہمارا وہ ہے لیکن وہی بات ہے جو ہماری عام سادھا لو وام ہیں اس قرارے ہیں. وہی بھی باتیں. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو افتخار انسٹیوشن ہیں وہاں کے جو اسطاد نہیں ہے اور جو ہسپتالے ہیں وہاں ڈاکٹر نہیں ہے ایسا یہ ہے کہ اس میں آپ کو گاف کریں یہ وہی پرابلم سے سوسائیٹی کے جن کے آپ نے سلوشن نکالیں اگر دیکھیں علی بابا کا جو سی او ہے جاک ماں ہے کہ ہم صرف بات کرتے ہیں ایک لئے پرسن جو صرف بات کرتا ہے یہ 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 میرے مسائل ہیں جو انٹرپنیور ہوتا ہے وہ ان مسائل کا سلوشن ڈھونڈتا ہے and ultimately he earns profit from that thing تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ دیکھیں اب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کے پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں now we as an entrepreneur ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ان مسائل کے حال کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں and جب آپ اس رستے پر چل پڑتے ہیں definitely initially آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے but there are a lot of other organizations جیسے آپ کے سامیڈا ہے آپ کا S.E.C.T. ہے آپ کے incubation centers ہیں they are there in order to help you out so بس وہ ایک پاتھ کی ضرورت ہے سایما سایما یہ جو ایک issue انہوں نے point out کیا یہ ہمارا basic issue ہے کہ ہمارے ابھی جو third world countries کا ڈیلمہ یہ ہے کہ ہمارے جو basic food کپڑا روٹی یہ وہ issues ہیں کہ جب تک ہمیں وہ ایک comfort نہیں ملے گا ہم larger یا greater issues کی طرف نہیں جا سکتے اور اسی لئے آپ کے callers جو ہیں وہ ان چیزوں سے start کریں جو real issues وہ face کریں اور this real issue exists اس کو ہم deny نہیں کر سکتے اور اس کے لئے آپ کو ایک بہت ہی stable اور ایک mature leadership چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہر aspect کو cover کرے unfortunately ابھی تک ہم evolution کے process میں ہیں because leadership again میرا topic ہمارے ساتھے کار موجود ہیں اسلام علیکم شامسا کیا کیا چاہیں گی شامسا میں وہ ڈیو 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 جو میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی اور میں دل کا سا کھو بزنس میں بزنس بزنس میں بزنس گئر شبہ تو آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ نے کچھ سوچا ہے سوچا ہے یہ ایک 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 بزنان اور کیا کیا چلا ہے ایک 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 بزنس ایک اگر اپ مطلب کہ آپ ٹھوڑا سا چاہتے ہیں کہ اپ کچھ کام بھی کریں اور ساتھ کچھ ارام بھی کریں کیونکہ یہ ریٹائرud ہے آپ رہے ہیں یہ رہی ہے آپ نے کافی کام کیا ہوں گا میں قاعدہ میںРЕٹائر Ursہ لنے کیا ہے لیکن یہی ہے نہیں اچھا چلے چلیں چلیں آپ اپنای پروگرام دیکھتے ہیں آپ کا سوال کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے وہ آپ کو بتاتے ہیں پروگرام دیکھتے رہیے گا ٹھچ ہے جس ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ ریٹائیڈ ہو گئی ہے اور انہوں نے ساری عمر کام کیا ہے اور انہوں نے ساری عمر کام کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ یہ ریٹائرمنٹ کا ہے نا یہ انگزائیٹی اور کانسپ ہے کہ لائف ختم ہے اور آپ نے اتنا پروڈکٹیو اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب میں یزلیس ہو گیا ہوں اور یہ فیلنگ یہ فیلنگ بہت ہی بہت ہی دپریشن کا cause کرتے ہیں اور اسی لئے آپ دیکھتے ہو کہ بڑی ڈیٹریشن سے سٹارت ہوتی ہے جب آپ ریٹائرمنٹ کرتے ہو تو یہ ان کا بہت ہی اچھی سوچ ہے کہ she needs to do something اور میرا ان کے لئے suggestion یہ ہے کہ what she is best at that is the safest business جس کو آپ start کریں جس کے آپ کو dynamics اگر میں academia میں ہوں تو میرے لئے جو safest business ہوگا وہ academia سے related کوئی بھی چیز ہوگی کیونکہ میرے پاس اس چیز کا experience ہے جب ہم وہ ہی ہے جو ہمارے پاس ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو ہماری بزنس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ہلتھ سروسز میں رہی ہوئی ہیں اور ہلتھ سروسز میں رہی ہیں یا کوئی انسٹیوشن جو تھا اس میں یہ پڑھاتی رہی ہیں آنگیسی ایک گورنمنٹ کی کسی ادارے سے منسلک رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کی بات کی تو ریٹائرمنٹ کی ایج کا زیادہ concept جو بھی سروسز دیتی رہی ہیں وہ ان کا ایک experience ہے اچھا ایک یہ کام بھی ہو سکتے ہیں دوسرا ایک چیز اور سو سکتے ہیں کہ کئی دفعہ جب آپ جاوب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی بریڈ ڈ بٹر ہوتے ہیں اور آپ ایک بشیس سرکل میں فسے ہوئے ہوتے ہو تو آپ وہ کام لائف میں نہیں کر پاتے ہو جس کے لئے آپ پیشنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بہت سارے کام جو آپ کرنا چاہتے ہو ٹائم نہیں ملتا تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو ہی اپنا ارننگ کا ویبی اور اپنی مصروفیت کی اب یہ آپ کی پریورٹی کیا ہے آپ بزی رہنا چاہتے ہیں اور آپ بہت سکتے ہیں اس میں بھی میرا یہ سجیشن ہے اگر آپ کوکنگ میں بہت اچھے ہیں تو آپ کوکنگ میں بہت اچھے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ جو ہوم فوڈ ہے جو ہی اچھی بنا رہے ہیں ہم جیسے پروفیشنل لوگ وہ کھانا کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی ورک پلیس پر جب آپ اتنے لانگ آرز سپن کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ فسیلیٹی نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا گاپ ہے سپیشلی کہ اگر آپ ہمیں اگر ہلتی فوڈ پروائید کر دیں اور اس کا بڑا ایک آسان سا ہے طریقہ کہ ان کو اپنے جو ایدگید کے انسٹیوشنز ہیں ان کو کانٹاک کرنا ہے وہاں پہ اسٹیبلش کرنا ہے کانٹاک اور اگر یہ ڈیلیور کر سکیں وہ فوڈ ٹو دہ ورک پلیسز تو ستیل اور ہم نے دیکھا کہ کووڈ ڈیز میں بہت ساری خواب ہیں ہزبنڈ کی جوپ چلی گئیں سب لوگ گھر پہ بیٹھ گئے اور کئی دفاع ہوتا ہے ہماری کیلئے ہیں ایک روست اچھا بنا رہے ہیں یہ بہت بڑی برینڈ ہے جو ایک روست صرف انہوں نے بنایا پہلے گھروں میں دیا اس کے بعد انہوں نے دلیوریز کے مطلب وائف ملکے بناتے تھے سپیشل اور وہ پہ ہزبنڈ دینے جاتے تھے آج دے ہے وہ آؤٹلیٹ بکوز ان کے ساتھ چیزیں بی ایڈ کر دیں تو یہ کووڈ نے بہت سارے لوگوں کو اگر آپ ایک برینڈ کا میں نام لے سکوں جیسے کچن کوزین فیموس برینڈ اسلامباد تو فیمیلز فیمیلز کی بات کر رہے ہیں تو جیسے چیزیں بہت سمال کہ آپ بیکنگ سے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کا رسپونس اتنا اچھا لگ رہے ہیں تو آپ ایک اسٹیبلیش برینڈ میں جا رہے ہیں اور یہاں میں ایک چیزیں ایڈ کروں گے کہ ویتنام اور چائنا میں ہم نے یہ دیکھا کہ گھروں میں کارٹیج انڈسٹری ہے اور جتنی بھی یہ موبائل کے ایکسیسری ہیں جو کہ اب ملین ڈالر انڈسٹری بن چکی ہے اس کا ایکچولی جو آپ دیکھو گے اس کا ایکسیسری نہیں ہے اس کا ایکسیس ایکسیس ایڈیو موڈل ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کو جس میں آپ سارے کے سارے ایکسیسریز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم پاکستان شفٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری جو گھروں میں بنی ویسے آئی دن وہاں پہ چھاپے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو چھوٹی پکچر اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے but again this industry does exist there in Karaachi کہ وہاں پہ یہ ہے اور کچھ حد تک برحال اچھے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی بزنسے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے لیول سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش ہی تب ہوتے ہیں جب ان کے اندر آپ پولی ہولی سولی اپنا دل اور دماغ لگاتے ہیں جیسے کہ ان صاحبہ نے بات کی ان کے لیے یہ ہے کہ پہلی تو یہ چیز ہے کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے اصل وہ چیز ہوتی ہے جب آپ جس چیز میں انٹرسٹ ہوتے ہیں آپ اس میں تھکتے نہیں ہیں اور آپ پورا پورا دن بھی اس میں اگر کام کریں ڈاکٹر شازیہ نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ جس چیز میں آپ کو already experience ہے اس کو تھوڑا سا touch ضرور کریں اسی میں نئی جدت لانے کی کوشش کریں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے کوویڈ کی بات کی کوویڈ میں تقریباً آٹھ سے دس نئے سٹارٹ اپس اسٹیبلش ہوئے ہیں and کوویڈ کے دوران جو پہلی دفعہ وی سی انویسٹرز نے ہم لوگوں کو آئے ہیں ہمارے پاس اور انہیں ہم نے اٹریک کیا ہے and they have seen کہ یہاں بھی پاکستان is a space جہاں پہ بہت بڑی opportunity ہے because you know کہ ہمارے 60% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ young generation ہیں and they have a lot of capabilities in them اسی طریقے سے females کی بات ہے ہماری 50% سے زیادہ ہماری population جو ہے who can do a lot جب ہم females کی اب بھی بات کرتے ہیں ذہن میں آتے ہیں اچھا بچارہ انسانسی طریقے سے زیادہ کی اب ہم مل رہا سکھا کیا فیمیلز بھائی میں بھی ملد آج فوری آج پسمنٹ ہمارے جیسے ہم نے دیکھتے ہیں کہ اگریکلچر لینڈ میں ہمارے جو ہیں فیمیل کتنا زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ تھرشنگ سے لے کر ہارویسٹنگ جو ہیں سارا کام کر رہی ہوتی ہیں بات وہ اندر امپلوئیڈ ہیں وہ ریپورٹ نہیں کر رہی ہیں ایکانومی میں کیونکہ ان کا کوئی انکم نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ہماری اندر ریپورٹڈ جو ہے ایکانومی ہے تو یہ جو 51% فیمیلز ہیں جس طرح کہ ہماری ابھی کالر تھیں جو کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اگر یہ واقعی ہی انکم سٹارٹ کرنے ارن کرنا تو یہاں سے ہماری ایکانومی کو بوسٹ ملے گا اور ہماری جن پ اور جی اٹی پی جو ہے بلکل جی اگر نمبر سکرین پہ دیا جا رہا ہوگا آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو جناب ہمیں کال کیجئے 0512331676 پہ اور ہم آپ کا سوال لکھیں جائیں گے اپنے ایکسپرٹ پہ اوکی جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اکیل عباس اسلام بات ہے اسلام علیکم اکیل والیکم اسلام کیا لے میں جی بالکل چھیک جی اکیل کیا کہنا چاہیں گے انٹرپنیوشپ پہ بات ہو رہی آج میں بزنس شروع کرنا ہے جی بزنس شروع کرنا ہے آپ نے جی میں اکی آپ نے کچھ سوچا ہے کہ آپ کیا بزنس کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے لیمیٹڈ ہے تو کچھ تھوڑا سا ہمیں اس کی ڈیٹیل بتاو پھر ہم آپ کا سوال لے کر چلتے ہیں آگے اچھا انہوں نے بس بزنس شروع کرنا ہے اچھا دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ میں نے پوری ایک ٹو ڈیکٹ سے میں جو ہے انڈسٹری میں ہوں اپنی ایڈوکیشن انڈسٹری میں اور اس کے بعد جو میں نے ایک لیسن لرن کیا ہے کہ آپ کو اپنا بزنس ضرور سٹارٹ کرنا ہے میں یہ فل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آپ رگریٹ کرتے ہو جب آپ جو ہے کیونکہ جیسے آپ نے سائما کہا جب آپ اس پر ٹرپ ہو جاتے ہو تو آپ نہیں ہوتے اور میں نے دیکھا کہ جب لے آف ہوا کووڈ میں تو بہت سے لوگوں کو فورسفولی اپنے بزنس میں جانا پڑا ہے اور وہ اتنی زبردست سکسس سٹوریز ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ تھا ان کے پاس نولیج تھی بہت وہی والی بات ہے کہ وہ ایک روٹین جوب سے نہیں نکل پا رہے تھے اور وہ اپنا ٹائم انویس نہیں کر سکتے تو جب وہ لے آف ہو گئے تو ان کے پاس اور کوئی option نہیں تھا but to do the business اور اگر آپ کو وہ gap دیکھنا ہے اب یہ جو ہمارے کالر تھے ایڈونٹ نو یہ کس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں انہیں گریجویشن کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں exactly گریجویشن کی ہے ٹھوڑی دیٹیل بھی جب آپ ہمیں call کریں تو تھوڑی ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوگی کہ اگر آپ نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کتنا بجل آپ نے کیا کیا ہوئے آپ کے سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں exactly ٹھیک ہے and then we can help you out اور اگر آپ نے سٹارٹ کی اور آپ کو کوئی problem آرہی ہے تو even then you can call and you can ask ہم دیکھ سکتے ہیں what I can suggest to him is کہ he starts he has to start with observation اور observation کہ کہ ان کی جو بھی local businesses ان کی جو بھی community ہے وہاں پہ جو ان کے پرانا بزار ہوتا ہے جیسے وہاں پہ انہیں جا کے observe کرنا ہے اب آپ دیکھیں air live یا بزار جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے سٹارٹ اپس تھے یہ سٹوڈنٹس نے اسی طرح جا کے پہلے businesses کو observe کریں کہ where the gap lies جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگرکلچر جو organic جتنے بھی آپ کی vegetables ہیں اگر ہم اس کو customer کو provide کرنا ہے تو again there is a huge gap distribution channel میں اور بہت سے new ventures نے اس distribution کا جو channel تھا اس کے اندر اپنے businesses established گئے تو ان کے لئے ایک suggestion یہ ہے کہ یہ اپنی community جہاں یہ رہ رہے ہیں پہلے ادھر جا کے ان کو physically market میں time spent کرنا پڑے گا اور جب یہ time spent کریں گے تو وہاں سے ان کو لوگوں سے discussion کر کے لوگوں سے بات کر کے گھر میں نہ بیٹھیں business کے لئے آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ocean کے اندر throw کریں گے تو depth of the water پدا چلے گا ان کو یہ دیکھنے کے لئے بھی کہ ان کے لئے کون سا business لائے کر رہے ہیں کون سی opportunity لائے کر رہی ہے انہیں اپنے آپ کو market میں لے کے جانا پہ بلکل جی اکیل آپ نے سنا کیا کہا شازیہ نے ان کا مشروع آپ کے لئے یہ ہے کہ go spend time تھوڑا سا اپنی market research کر لیں تھوڑا سا homework کر لیں and then یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اپنا ایک جو ہے اپنے اندر بھی جھانکے دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے interest جو ہے سائما ایک بہت ہی important سوال ہے اکثر ہم لوگ اس میں confused رہتے ہیں اچھے کبھی ہم کہتے ہیں you have to follow your passion ٹھیک ہے آپ کا interest what you are good at آپ اس کو کریں and then at times یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو آپ کا interest ہوتا ہے یا جس میں آپ اچھے ہوتے ہیں اس کی کوئی asset market demand نہیں ہوتی then how to create that demand کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ market کے gaps کریں جو کہ ہمیں کہا جاتے ہیں ہمیں پڑھایا بھی جاتے ہیں مارکٹ کے gaps وہ تو ایک ideal situation ہے اب اس gap کو cover کرنے میں ہمارا interest ہے کیونکہ ایدر میں کہتے ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے ٹائم کل کر کر اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے اپنی فیملی کو فیڈ کرنا اسے تو تھوڑا سا ریلیسٹک کھونے ہے خالی آپ پیش آپ کو گٹار بجانے کا شوق ہے تو آپ گٹار بجائے جا رہے ہیں لیکن اسے آپ کچھ نہیں کریں کیا ہونا چاہیئے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ دیکھتے ہیں جی ٹرینڈز کو بھی فالو کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے یونیکنس پہ نہیں جاتے نئی شکریہ سائما بہت اچھا یہ سوال زیادہ لمبا ہوگیا لیکن یہ بڑا امپورٹن ہے لیکن ہوتا کیا ہے آپ پیشن میں بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن بیچ میں جا فس جاتے ہیں بکاوز اس کی نیڈ نہیں ہوتی ہے تو انترپنیوریل پروسس میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ جو بھی انترس ہے وہ ٹھیک ہے بہت وہ بات کے gap ایڈنٹی فائے آپ نے problem society کا ضرور ایڈنٹی فائے کرنا ہے وہ آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ریسرچ کرنا that is very very important basic اب آپ دیکھیں ہماری 20 billion ماشاءاللہ سے population ہے اور اس کا 80 million سے زیادہ ہماری population جو ہے that is using smartphones ٹھیک ہے جی اب ہمارا چھوٹا طبقہ ریڈی والا ٹریک والا شیف ہو گیا مالی ہو گیا یہ سارے بھی mobiles use کر رہے ہیں اب پہلے ہم کہتے تھے برگر فیملی اور بڑی جو پوش ایریا کے لوگ ہیں وہ بزنس کر سکتے ہیں یا بڑی فیملی جو پیچھے سے ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بٹ اب لوکل یہ طبقہ جو ہے وہ بھی بزنس کے اندر آ سکتا ہے بکوز ہمارے پاس اتنے ساری چیزیں پلاتفارمز موجود ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوسائیٹی کا گیپ نہیں ہے اگر آپ اپنے پیشن کو لے چلتے رہیں گے اور سوسائیٹی کا وہ issue نہیں ہوگا جو اگر لوگ کرتے بھی ہیں اگر پرادکٹس اس لئے بھی فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سوسائیٹی کا پرابلم نہیں ہوتی تو فرس آپ پلانیگ بہت ضروری ایک بہت اچھا پرادک مارکٹ میں آ جاتا ہے بہت اس کی پرائیسنگ ہی ہے اس کمپیٹ اچھا کمپیٹیٹر تو وہ فیل ہو جائے گی اس کی مارکٹنگ ہی صحیح نہیں ہوئی بھی انفرمیشن ہی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو there can also be big dilemma for the society ٹھیک ہے انفرمیشن نہیں مل رہی تو پلاننگ بہت ضروری ہے اور پھر hit and trial ہے آپ دیکھیں جب اس process میں جاتے ہیں انٹر ہوتے ہیں جب پودیں آگ میں تو آپ پتہ لگے گا کتنا اس کا ہے ہیٹ ہے تو آپ کو پودھنا ہے دریا میں ٹھیک ہے اور بہی جا کے پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے ہے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ سوسائٹی کا پرولم بھی ہے ہمارے ہاں بیسکلی ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں یونیک آئیڈیا کی طرف نہیں جاتے تو آپ کا اس پہ کیا سٹینس ہے کہ کس حد تک ٹرینڈز کو فالو کرنا چاہیے اور یہ نہیں نا کہ ایک ہی 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 خواتین کیلئے میرے کچھ تھوڑا نہیں کرتی ہیں یہ بھی ہوتا ہے کوئی بھی اگر ایسا out of the box کوشش کرے نہیں تم یہ نہیں کر سکتی خاتون ہوتے تو کیا لیک اندر اندر کرتے ہیں نہیں سایما it's not lack of courage it's lack of knowledge دیکھیں knowledge جو ہوتی ہے وہ آپ کو confidence دیتی ہے اور knowledge ہی آپ کا base ہونا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے skill set جو ہے ڈایورس نہیں کیا ہوتا ہم جو بھی ایک اگر کوئی انجینئرنگ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں multiple جو اندرسٹری میں trends ہیں ان کے بارے میں نہ information ہوتی ہے نہ ہم نے اپنے آپ کو اپگریٹ کیا ہوتا ہے اب یہ جو time ہے جو ابھی کا time ہے اس میں trends اتنی جلدی change ہو رہے ہیں کہ اگر اپ trend کو فالو کریں گے فیڈس فیڈس جو ہیں وہ تو fade away کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیں گے بائی دے time آپ کی business maturity کی طرف جا رہی ہے پتہ چلا کہ وہ جو fashion ہے وہ ہی ختم ہو گیا ختم ہو گیا exactly and then you regret to again آپ نے اگر وہی والی بات ہے کہ market research نہیں کی ہوئی کہ sustainability کس چیز کی ہے ابھی جو ہم models different shift کر رہے ہیں اب ہم environment social and governance society environment and governance جو ہے یہ ضروری ہیں business models کے لئے کہ آپ کو ایسی چیز بھی نہیں کریں گے جو environment کے لئے harmful ہوگی اور وہاں پہ آپ نے society کی need کو بھی address کرنا ہے and then وہ آپ کا پورا پورا structure جو ہے کہ آپ کا hierarchy کی کیا ہے کون اس business کو لے کے چلے گا جیسے میں اگر اپنا آپ کو example دیتی ہوں جیسے you said کہ if I am good at designing clothes تو مجھے یہ لگا کہ okay I should start a boutique اور کیونکہ میں اپنے لئے بہت اچھے کپڑے design کرتی ہوں and people admire you and people admire me اور آپ کو کہتے ہیں کہ okay you are very well dressed تو آپ ہمارے لئے بھی design کریں اگر اس feedback کے اوپر بغیر ایک market research کے آپ نے ایک چیز start کر دے اور آپ نے creativity اپنی use کر کے product بھی بنا لے selling میں آپ fail ہو جاتے ہیں exactly آپ selling کیونکہ آپ کے پاس experience نہیں تھا آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا end تک کہتے ہیں start سے لے کر end تک دینا چاہئے جب بھی آپ begin کریں جیسے کہ seven habits ایک بڑی اچھی book ہے I will recommend کہ وہ ضرور پڑھیں seven habits of highly effective people کو بڑی اچھی بھی آپ کو شکریہ وہ تک سکتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اور رہنم کے ساتھ کو بڑی اچھا آپ کے ساتھ آپ کی طرح تو آپ پر ایک پڑی جو ایک پڑی جو لیکن وہ برسات سے پہلے تک چھوئے ہیں اور وہ ایڈیوانا ہے کہ آپ نے چیز قرید کر لی اب چیز کس کو کرنا ہے آپ کا کسٹمر ہے اور ایک اور ٹپ ہے جو کہ آپ کے لئے بڑی افیکٹیو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ Charity begins from home آپ نے جو چیز بھی آئیڈیا ہے کیا آپ اپنے inner circle کو کنونس کر سکے کیا آپ اپنے inner circle کو وہ سل کر سکے that is your testing ground آپ نے اگر وہ کہتے ہیں کہ سمپلنگ کریں پروٹوٹائیپ بنائیں یہ نہیں ہے کہ آپ massive ایک investment کر لیں اور اس کے بعد regret کریں پہلے دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ start کر رہے ہیں کیا آپ اپنے inner circle کو وہ sell کر رہے ہیں اور آپ کو کیا response مل رہا ہے تو اگر آپ اس طرح start کریں گے تو you will not go wrong لیکن اگر آپ ایک massive investment کر لیں گے اور وہی والی بات ہے کہ آپ کا temperament نہیں match کرتا آپ کا passion اس کے ساتھ match نہیں کرتا تو وہاں پہ اتنے زیادہ hindrances آ رہے ہوں گے اتنی زیادہ ایک unknown آپ کے پاس جو ہے وہ ایک challenges آ رہے ہوں گے کہ آپ کو پپ نہیں کر دے ہوں گے اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ pressure میں آتے جائیں گے اور آپ give up کر دیں گے اور میرا اپنا experience سے ہے کہ I just sold everything because I was not able to take that pressure کہ یہ selling جو ہے کوئی فیمل آتی تھی تو کہتی تھی اگر یہ red color میں ہے تو مجھے آپ similar چیز پرت red کی بھی سارے colors ہے exactly اگر آپ اس کو تھوڑا black میں کر دینا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو پھر ٹھیک ہو جائے آپ کی اپیل نہیں کر رہے اور وہاں پہ آپ فکس ہیں نظرین ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک سبح خیر پاکستان میں آپ کو خوش آمدے جناب جانے سے پہلے ہم لوگ جو ہیں بات کر رہے تھے انٹرپنیورشپ جرنی کی طرف یہ سفر ہے کیسا سفر یہ آسان سفر نہیں ہے بہت مشکل سفر ہے اور کشتیاں جلانی پڑتی ہیں دل کو بھی جلانا پڑتے ہیں اور خون کو بھی تھوڑا سا جلانا پڑتا ہے تب کہیں جا کے آپ کندن بنتے ہیں اور آپ کا بزنس جو ہے وہ کندن بنتا ہے اچھا ابھی ہم جیسے بریک میں بات کر رہے تھے ایک بہت امپورٹنٹ میسیج خواتین کے لئے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو خواتین ہوتی ہیں کچھ تو بہت کریجیس ہوتی ہیں ان کو جناب وہ ہوتا ہے نا بریکنگ دا سٹیریو ٹائپس اور آبیسلی وہ ایک ہمارے پاس ایک ایسی لوٹ دی ہے کچھ ایسی لوٹ ہوتی ہے اب آبیسلی اس میں ان کا اتنا نہیں ایکسپوریر کی کمی وہی آپ کی بات نالج کی کمی ایک ہوتا نا کہ ٹرس دینا اچھا خواتین جو ہوتی ہیں ان کو چاہیے ہوتی ویلیڈیشن ایڈونڈو ویلیڈیشن کپڑے اچھے اچھے لگ رہی ہوں اچھا کام اچھا کیا ہے کھانا اچھا بنا ہے اور جب ہمیں وہ ویلیڈیشن مل جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے یہ تو ایک چیز ہے تو ہم بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر کہیں سے ہمیں اس کی پوزیٹیو نہیں آتی زیادہ نیگیٹیوی آئے گی پلیز یہ چیز آپ بھی اگر آپ کچھ اچھا کریں کچھ آگے بڑھیں آپ کو نیگیٹیویٹی ملے گی لیکن خواتین بھی اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں طورز سرٹن رول کیا کہیں گی آپ دیکھیں اس میں بہت سی ریسرچ بھی ہوئی یا ان کی انوائرمنٹ ان کو یہ بنا دیتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ انہیں ایک اپنین چاہیے ہوتا ہے اپنین ایٹیو ہوتا ہے اگر کوئی اپنین مل گیا فادر نے دے دیا برادر نے دے دیا تو اس سے بڑا ان کو confidence ہو جاتا ہے تو again there are two things ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا جسے ہم فیمنیزم کہتے کہ اس میں یہ چیز ہے کہ انہرنٹلی بھی جو ہے آپ کی مدر بہت اور لڑکا جو ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ وانڈیئر کا بھی ہوگا تو اس کو انڈیپیننس دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کرے گا اس کے لئے جائز ہے گرے گا تو ٹھیک ہے وہ جو پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ ہم ان کو دے رہے ہیں وہی والی بات ہے کہ جو نرچر ہم دے رہے ہیں وہ ان کو اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سیف ایک تو رہنے کی عادت ہوتی ہے دوسرا وہ دوسرا وہ ایکسپیرمنٹیشن نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ اپینین لے رہی ہوتی ہیں کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں تو ایک تو یہ سوشل فیبریک اس طرح ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ بہت پہلے یہ تھا کہ جی ڈی پی فیمیلز نہیں ہو سٹیڈیو ٹائپس کہ فیمیلز کے لئے سرٹن پروفیشنز ہیں کہ آپ ٹیچنگ کر سکتے ہو بات آپ اے اے ہوسٹرس نہیں بن سکتے آپ جو ہیں فلائنگ نہیں کر سکتے میبی آپ کا mind اور آپ کی فیزیکل انڈورنس نہیں ہے جبکہ یہ سٹیڈیو ٹائپس ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ چاہے ہمارا اپنا اے اے فوس ہے یا دنیا میں جو ہیں جہاں بھی فیمیلز گئی ہیں they are best because ان میں انڈورنس ہے بیلوجکلی وہ بہت strong ہے because they have to go through the entire pain process of becoming a mother and all that thing تو اللہ تعالیٰ نے بیلوجکلی فیمیلز اور اسی لئے آپ ڈیتھ ریٹ بھی دیکھ لیں گے تو من کا جو ہوگا وہ ڈیتھ لائیف کام ہوتی ہے بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ سنسٹیو نہیں ہوتی ہیں ان کو بیلوجکلی اللہ نے یہ سٹریند دی ہوئی ہے اب فیمیلز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سٹریند دی ہوئی ہے آپ misuse نہ ہوں کہ آپ کے کام کا credit آپ ساری زندگی اپنے ہزبیند آپ کو بھائی یا کسی اور کو دیتے رہے اور دیتے ہیں بہت ہی بہت ہی اگر ایک ورک پلیس میں آپ کام کرے ہیں تو آپ اپنے بوس کو وہ credit دینا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی publicity نہیں دے گا اپنی ماں کو یا بایت کو وہ دے بھی ٹھل کرید کی ہم نے یہ کیا اور ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں شکریہ 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 کوئی ایسی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکوال رکھا ہے شکریہ ملز اور فیمیلز ایکوال سب کچھ سیم دیا ہے اب آپ اس چیز سے نکلیں confident ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک helping hand چاہیے آپ کو independently اپنی لائف گزارنے کی عادت ہونی چاہیے اور ہر کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے جی جناب اگر آپ بھی پروگرم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پر آپ کو دیا جا رہا ہے 0 5 1 2 3 3 1 6 7 6 جی سایما آپ کی طرف بڑھتے ہیں میں اس پہ کہوں گے کہ اس میں آپ کی گرومنگ آپ کی پیرنٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت مہتر کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کس ساں سے گرووم کیا ہے اگر تو وہ شروع سے کہہ کھا کہتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے تو اس کو گھر میں ہی رہنا ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جوب تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تو وہ mindset بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو پیرنٹس کی رسپونسیبیلیٹی بہت زیادہ ہے not only for females but males کے لیے بھی کہ you have to do everything individually آپ کو individual ہونا ہے اب فر ایڈزامپل اگر males کی بات کریں ان کا بھی یہ ہے females کا ہم کہتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتی males کا بھی بڑا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ہوں گے تو یہ نہیں کریں یہ فیمیل کا رسپونسیبیلیٹی ہے تو یہ گرومنگ جو آپ کی ہے یہ بہت مہتر کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے اگر ہم ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں وہی فیمیلز وہی میلز جو ہے وہاں جا کر ہر طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ چونکہ کلچر اس طرح ہے کہ وہ کنفائنڈ ہو جاتا ہے limited ہو جاتا ہے جیڈیز جو ہے ہر بندے کی میل کی فیمیل کی ڈسکرائیب ہوئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا امپیکٹ فیمیلز میں آتا ہے حالانکہ this is the time جس میں آپ کو میلز کو فیمیلز اس کو دونوں کو برابر چلنا ہے بکوز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا قصہ سے اکانومی جا رہی ہے ہر کسی کا کام کرنا اب بہت ضرور ہے اچھا اب ہم چلیں گے واپس جناب انٹرپنیورشپ کی طرف ایکچولی ایشو جو ہم نے دیکھنے میں اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں یا پھر ہم ایڈوکیشن انسٹیوشن کی بات کریں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں انٹرپنیورشپ اب آکے تھوڑے سینٹر جو پروموٹ کریں وہ بھی سرٹن یونیورسٹیز میں کتنا ایمپورٹنٹ ہمیں لگتا ہے جو ہمیں چھوٹے لیول سے سکول کے لیول سے ایک انٹرپنیوریل مائنڈسپ کرنا چاہیے اور ان کو تیار کرنا چاہیے اسی حساب سے نوملی دیکھا گیا ماسٹرز ان بزنس ایدمنسٹریشن ایک وبا پھیلی تھی کہ ایم بی ایز آرہے تھے اور اس کے بعد انڈ ڈیزرل کے کہ انڈ ڈیزرل کے لیے انڈ ڈیزرل کے لیے ایک عجیب سی چیز ہے کہ آپ کروات ہوں جو آپ کی ایڈوکیشن ہے کہ آپ نے مسترز کروارے ہیں بزنس ایڈمنٹ لیے یہ جو مائنڈسٹ چینج ہے اچھا سایما اس میں مائنڈسٹ چینج ہو گیا شفت ہو گیا کیونکہ انڈسٹری کی دیمانڈ ہے ہم نے ایم بی ایز اور میں اپنے ایم بی ای کے دپارٹمنٹ کو لک آفتر کر رہی ہوں اسلامباد میں ہم انویشن چیلنجز اور ہم بزنس پینڈ ڈیویلپمنٹ پر اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں ہم انکیوبیشن کی طرف چلے گئے ایک بزنس سکول بغیر انکیوبیشن کے exist ہی نہیں کر سکتا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر انکیوبیشن کی منٹورز نہ ہوں انکیوبیشن کے پروسیس سے اگر ہم بچوں کو نہیں لے کے جائیں گے تو پھر اس کا جو ہے نا it can not be called a business school higher education commission government کا اور سارے stakeholders کا بہت زیادہ یہ pressure ہے کہ اب ہر بزنس سکول اس کو انکیوبیشن پر شیفت ہونے تو آپ پہ یہ پیر ٹائم میں shift دیکھیں گی کہ اب ہمارے کی طرح ہر بزنس سکول جو ہے ہر کلاس میں فیکلٹی ہوں اور میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ you need to make them entrepreneurs ہم اب انڈسٹری ہے ہی نہیں پاکستان میں اتنا کم jobs رہ چکے ہوئی ہیں کہ ہم کس کے لئے جو ہیں وہ بھی shift ہورہی ہیں shift ہورہی ہیں اگر آپ دیکھیں وہ بینکنگ جو ہے وہ بلکل برانچلس بینکنگ start ہوگی ہے ڈیجیٹالائزیشن کی طرف shift ہوگئی ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس کی وجہ سے سارا کا سارا fintech کی وجہ سے ہم لوگ ڈیجیٹال بینکنگ کی طرف چلے جائیں گے تو یہ جو ہم نے مشروع گروہ یا بینکنگ یا تل کو جو major contribute کریں economy میں وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی ہاف ہو رہے ہیں exactly ان کا ہاف ہو رہے ہیں اور آپ closing میں جا رہے ہیں تو اب جو time ہے اس کا یہ demand ہے کہ آپ نے سب کے سب وہ entrepreneurs produce کرنے جتنے بھی business schools ان کو آپ corporate کے لئے وہ جو white collared اور blue collared ہم کہتے تھے کہ middle جو managers ہوتے ہیں middle managers ہم produce کر رہے ہوتے ہیں اس میں paradigm shift ہو چکے ہیں محمد افضل اسلام آباد سے اسلام علیکم افضل صاحب کیا جی اور haven ج ہے آپ جی جی And what was your name iejalech افضل� اللہon میں ٹھیک ہوں جی میں تھوڑا سا sorry to interrupt but i thought کہ یہ ضروری ہے اس لیے unknown and who آپ نے o�نے ماشاءاللہ اگرہوں ہیں ڈی نی ڈی کہ وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھائیت وایت عورت مہرد اس طرح نہیں ہیں ڈی وی آر واہ اللہ тک نے ایک unit بنایا تھا ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا پارٹ تھی خواتین تو وی آر ون ایکچولی صحیح تو ہم اس بیعث میں کائنڈلی نہ پڑھیں کہ پھر وہ پریجوڈسز آتے ہیں خواتین کے حقوق مردوں کے حقوق کوئی زیادتی مجھ سے بھی کر سکتا ہے کوئی کسی خاتون سے بٹ وی آر ون بلکل صحیح بلکل صحیح یہ یہ میرا ایک ورین ہے اور کھابن لوگ بیٹھے ہیں تو میرا یہ انپورٹ ہے نہیں نہیں بہت بہت شکریہ اب بہت شکریہ بہت شکریہ ہے ایکچولی ہوتا ہے کہ جب بھی خواتین کی ایک سویلی بات کریں کچھ انسیکیورٹی سی مارشنی میں پھیل جاتی ہے نہیں افضل صاحب ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی علیدہ ہیں مرد ہم صرف یہ بات کر رہے تھے کہ جو 51% ہے خواتین کا اس کو ہم کس طریقے سے ماشرے کا ایک بہتر اور کرامت شہری بنا سکتے ہیں اور وہ اب ان کے رولز ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے بکوز اگر یہ رولز ڈیفائنڈ ہوئے میں جیسے جیڈیز جو ہیں پری ڈسکرائیڈ ہیں پری ڈیفائنڈ ہیں یہ بہت پرانے ورژنز ہیں اب چونکہ ایک ڈیجیٹل دور آگیا ہے تو اب سب کو کام کرنے آپ نے دیکھے جب ہم ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہم چاریتیں کس طریقے سے ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں کچھ کنسٹرینٹ ہیں کچھ کنسٹرینٹ ہیں جو ماشرے کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ کنسٹرینٹ ہیں جو عورتوں کی اپنے دماغ میں ہوتی ہیں تو اس سرکل کو ہم نے کیسے بریک کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے it was just that it was nothing کہ ہم کچھ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے بلکل یہ بات ایسی نہیں ہے کہ فیمیلز کو ہی ایشوز ہیں ملز کے بھی ساتھ ساتھ ان کے اپنے طریقے کے ایشوز ہیں جو ان کو ہینڈل کرنے ہوتے ہیں تو وہی بات ہے ہیشانہ بشانہ دونوں نے ساتھ مل کے چلنا ہے ایک نے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی گاڑی کا پہیا چلے گا اور دوسرا سٹاٹک ہے اس ساتھ سے سفر چل نہیں سکتا چل نہیں سکتا اچھا آپ دیکھیں سارما جب ہم خر سے نکلتے ہیں اور دونوں سپاؤسز کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو خر کا کام کرنا ہے اب انہوں نے اس کو سیکنڈ جوب کہہ دیا ویسٹ میں سیکنڈ جوب جو ہے وہ میل بھی کر سکتے ہیں اور فی میل بھی کر سکتے ہیں جو یہ جو جنڈر سنسٹائزیشن ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اس میں سے ہمیں نکلنا ہے اور ہم نے یہ نہیں کہ رول ریورسل میں جانا ہے کہ یہ سپیسیفک رولز ہیں اگر فی میلز جو ہیں اکانومی میں کانٹریبیوٹ کریں گی انہیں گھر سے نکلنا ہوگا تو ایہا ٹائمز جو ہوں گا ہمارے بھائی نے بلکل صحیح کہ وہ ہوں گے انگیں سیکھیل ہیں آپ کا بالکoreٹ ہے وہ بچانی батار نہیں��ی آپِ طوف你就 ایک ویسی پرشانی کا ذکر کردکے ہیں وزام ہم موصد مضیدρχا بات مریض seat بچانی بتانٹ رویوں کے بھی رمائے سے وہ بچانعہ بھی نہیں چکتے فی میلز سکتی SATA سانتہ juسی ہے جو کہ اللہ کیا ہماری کام کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سپورٹ سسٹم ہے اگر اپنی بات آرہ ہے اگر اگر آج سو میرے ہیں یہاں یہ کہ کہ آپ کو خیرابہ رہے ہیں کیونکہ بخشی طرح ہماری جس کیاً بہت اپنی حافظ ہے اپنی بات ای week ملک ہے لہت اختراعی حافظ ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا آپ کسی بھی چیز کو passion آپ کا ہے تو اب آپ کیوں کیا یعنی یعنی اور سایما میں صرف اس میں اد کروں گی کہ some vice person said that don't make your passion your profession because وہ stagnate کر جائے گا اور آپ آپ بور جائیں گے exactly تو آپ نے یہ چیز ہے آپ کا passion جو profession ہو جاتا ہے تو اس کے dynamics ہو جاتے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہی جسا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم we are talking against our jobs and we are talking against our environment جب ہمارا passion جو ہماری hobby جو ہے اس کو ہم profession بنا لیتے ہیں تو وہ پھر اس میں یہی چیزیں آ جاتے ہیں اگر ہم اس کا subtle ایک balance ضرور maintain کریں کہ ہم اگر multitasking کر سکیں simultaneously ہم more than one thing because Japanese کہتے ہیں why we are successful we work with both hands right and left ہم صرف اپنے ایک hand کو use کر رہے ہوتے ہیں and that is why ہم جو دوسرے hand کو اللہ تعالی نے ہمیں talent دیا اس کو ہم پوری زندگی utilize نہیں کر رہے رہے ہیں now is the time to work with both your hands because already ہم بہت پیچھے ہیں ہمیں catch up کرنا ہے ہمیں fast paced چلنا ہے تو آپ چاہے jobs کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کو بھی job quit کرنی چاہیے I will never give message to quit your jobs or throw yourself into entrepreneurship but آپ نے اپنا business ضرور رکھنا ہے رینی دیش کے لئے what employers kick you out of the office or you have nothing you need to have a backup Plan B Plan B is entrepreneurship Zawadar Ji بہت بہت شکریہ شاہزیہ آپ کا Saima آپ کا I hope it was a wonderful you know discussion اور آپ کو بھی اسے فائدا ہوا گا آپ نے بھی سوچا ہوا گا how to pull that right strings into your life آپ جاتے جاتے Saima last message for all of those females males those who want to start up with their entrepreneurial journey کیا کہیں گی اچھا بہت شکریہ Saima اس میں میں یہ بتاتی چلوں جیسے ابھی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کتنا ضروری ہو گیا تو دیکھیں اب آپ سب کے لئے message ہے کہ jobs نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور جو shift ہو رہا ہے paradigm artificial intelligence robotics تو یہ سب کچھ jobs جو ہیں یہ بالکل ختم ہونے جا رہی ہیں تو it's the right time کہ آپ entrepreneurial process میں آئیں entrepreneurship میں آئیں business start کریں اور اس کے لئے proper planning ضروری ہے academia آپ کو بہت زیادہ help کر رہا ہے جیسے mba zhabis islamabad ہے ہم لوگ ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں 25th of may جس میں پوری پاکستان سے مختلف یونیورسٹیز آ رہی ہیں اپنے business plans کے ساتھ بنے موڑ تین ہونڈ یونیورسٹیز کو ہم نے touch کیا ہے اور ہمائیں اچھا ماشااللہ response ملا ہے جیسے آپ نے females کی بہت سارے female entrepreneur نے کو ہم کو touch کیا ہے اور ان کے responses آئے ہیں and we are glad کہ جو ہے یہ ہم event کرنے چاہ رہے ہیں definitely you can also be a part of this thing or thank you so much. جی quick message شازیا okay جی viewers اور سائما thank you so much کہ آپ نے اتنا time دیا اور ہمیں یہ opportunity تھی اور میرا message یہی ہے کہ دیکھیں career counselors ہیں آپ کے پاس mentors ہیں آپ کو شاید ان جگوں کا نہیں پتا تو آپ please اپنی knowledge enhance کریں ہم we are there to help اگر مجھے کوئی پرسنلی approach کرے اور I will not take any charge any consultancy کوئی female entrepreneur this is an open offer from your channel they can approach me and we are there to mentor them we are there to provide them help and assistance تو وہ آپ کو جو ایک helping hand چاہیے میں سمجھتے ہوں کہ سائیٹی کو ہم نے contribute کرنا ہے اور ماشاءاللہ ہمیں سائیٹی نے بہت دیا ہے پاکستانی as a پاکستانی میں return کرنا چاہتے ہوں I am there to assist and help anyone anybody entrepreneur whether female or male آپ ضرور contact کریں اور we are there to assist you and help you in building your business بہت دور شکریہ شازیہ and سائیمہ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کیا جو last message جا تھا وہ بہت important تھا میں اس میں یہ add کروں گی کہ جیسے انہوں نے کہا جی we want to give back to our society ہمیں society نے بہت کچھ کیا اسی طریقے سے آپ connect کریں information جو ہے وہ gather کریں اور اپنے knowledge کو enhance کریں اور جو لوگ for instance آپ کو کسی ایسے ادارے کا پتہ ہے یا کسی ایسے صاحب کا پتہ ہے جو ٹیکنو کریٹ ہیں آپ کو help کر سکتے ان لوگوں کو connect کرائیں ان کو چینلائز چیزوں کو کروائیں جو نہیں کر پاتے and then again ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں جہاں آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں وہاں پہ آپ ضرور contribute کریں اس کے ساتھی جی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے سائی مامجد کی اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ اللہ حافظ